بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تابع ناما چینل میں خوش آمدید حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اس کے جسم پر زخم ہے اور اس میں پیپ جمع ہے دلیل ہے کہ اس پیپ کی اندازے پر اس کو مال حاصل ہوگا اور اگر اس کے خلاف دیکھیں تو اس کے مال میں کمی ہوگی اور اگر دیکھیں کہ پیپ اس کے جسم سے نکلی ہے اور پھر اپنی جگہ واپس ہوگئی ہے دلیل ہے کہ اس کے مال کا نقصان ہوگا اور انجام نیک ہوگا حضرت ابراہین کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھیں کہ پیپ چوستا ہے اور کھاتا ہے دلیل ہے کہ مال حرام کھائے گا حاصل یہ ہے کہ پیپ کا جسم میں جمع ہونا مال کے جمع ہونے پر دلیل ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھیں کہ اس کے جسم سے پیپ نکلی ہے دلیل ہے کہ اسی قدر اس کے مال کا نقصان ہوگا اور پیپ کا جسم میں جمع ہونا مال پر دلیل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھیں کہ اس کے تمام جسم پر زخم ہے تو غم و اندوں کی دلیل ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھیں کہ اس کے جسم پر زخم ہے اور خون کا نشان ظاہر نہیں ہے دلیل ہے کہ زخم لگانے والے پر فتح پائے گا اور خیر اور فائدہ حاصل کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کے زخم سے خون جاری ہے اور اس کا جسم خون آلودہ ہو گیا ہے دلیل ہے کہ مال حرام پائے گا دلیل ہے کہ زخم لگانے والا اس کو کسی گناہ یا تحمت کے ساتھ متاہم کرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھیں کہ اس کے زخم لگا ہے اور خون آلود ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس کے مال میں نقصان واقع ہوگا حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے خواب میں زخم کا دیکھنا تین وجہ پر ہے اول پتہ پانا دوم خیر اور فائدہ سو مال کا نقصان